موسیقی ساڑھے تین بچ چکے ہیں سہری کے تو کرتے ہیں اپنی ہیلڈی ڈرائی فروٹ ملشیک کی ریسپی اسٹارٹ تو میں نے یہاں جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈرائی فروٹ لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایک ڈرائی فروٹ میں اپنی ہی جو ہے کو سزیاد رکھی ہیں تو ہیلڈی ڈرائی فروٹ ملشیک کے لیے جو مجھے ڈرائی فروٹ چاہی ہیں ان میں ہیں یہ کیشئن نٹس جسے ہم کاجو کہتے ہیں اور یہ پستہ پستہ ابھی جو ہے میرے پاس چھلکے والے اویلیبل تھے تو میں نے ان کے چھلکے اتار دیا ہیں یہ ہے آلمرٹس یہ ڈرائی فٹس اور یہ والنٹس اور جو ہے یہ میٹھے کے لیے میں جو ہے چینی استعمال نہیں کروں گی اس کے لیے یہ ہیں ڈیٹس تو کرتے ہیں ریسپی اسٹارٹ تو جی سب سے پہلے جو ہے میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور تقریباً جو ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں گرم کروں گی اور جو ہے چار ڈرائی فروٹس ہیں ان میں میں یہ گرم پانی جو ہے میں ڈالوں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں یہ آلمرٹس ہیں ان میں جو ہے یہ گرم پانی ڈال کے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور ان کے جو ہے چھلکے آسانی سے اتر جائیں اس کے بعد جو ہے یہ ہیں ڈرائی فٹس اس میں بھی جو ہے میں تھوڑا گرم پانی ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ اس میں بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں باہر پڑے تو ظاہر سی باتیں تھوڑی مٹی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑے یہ ساف بھی ہو جائیں گے اور سافٹ بھی اور یہ وارلٹس اس میں بھی جو ہے میں گرم پانی ڈالوں گی اور یہ بھی سافٹ بھی ہو جائیں گے اور ساف بھی ہو جائیں گے اور یہ ہیں کیشن نٹس یہ بھی آپ نے دیکھیں ہوں گے دکانوں پر کیسے پڑے ہوتے ہیں تو جوہے ان پر بھی جوہے میں گرم پانی ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ یہ بھی صاف ہو کر اور جوہے سوفٹ ہو جائیں تو جی یہاں ان چاروں چیزوں میں جوہے ڈرائی فروٹس میں جوہے میں نے گرم پانی ڈال کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ صاف بھی ہو جائیں اور سوفٹ بھی ہو جائیں اور یہاں جو یہ پستہ ہیں وہ میرے پاس چھلکے والے آوائیلبل تھے تو میں نے ان کو جوہے گرم پانی میں نہیں ڈالا اور یہ ڈیٹ سے یہ تو میں نے بے سے بھی دھو کر رکھیں تھی اور دیکھیں یہاں جو یہ میں نے آلمنٹس میں پانی ڈال کر گرم رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں سوفٹ ہو گئے ہیں تو ان کے چھلکے کتنی آسانی سے اتر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں جی یہ میری چاروں چیزیں جو ہیں گرم پانی کے بعد کیسے فریش فریش صاف صاف اور سوفٹ ہو گئے ہیں تو ان ساری چاروں فروٹس کو میں ابھی گرائنڈر میں آدھے فریش ملک کے ساتھ گرائنڈ کروں گی تو جی یہاں میرے پاس تقریباً ایک لیٹر ملک تھا تو میں یہاں اس میں جو ہے آدھا جو ہے ملک ڈالوں گی اور آدھا رکھ دوں گی اور اس کو جو ہے سارے ڈرائی فروٹس کو آپ کو جو ہے اچھی طرح کے ساتھ جو ہے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ جو بھی اس میں جیسے ڈرائی فٹس لگے رہے ہیں وہ اچھی طرح کے سے جو ہے گرائنڈ ہو جائے تو جی یہاں دیکھیں میرے سارے ڈرائی فروٹس کی اتنی اچھی طریقے سے گرائنڈ ہو چکے ہیں ابھی جو ہے میں نے آدھا دو جو رکھا تھا وہ ڈال کر پھر سے تھوڑا میں گرائنڈ کر لوں گی تو جی یہاں ہو گیا ہے میرا ہیلڈی ڈرائی فروٹ ملک شیک ریڈی اور زہرہ بھی جو ہے سہری کے ارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور راج اس نے میری بہت ہیلپ کروائی ہے تو زہرہ جو ہے سہری میں کچھ اتنا نہیں کھاتی تو میں اس کو ایسے شیک وغیرہ بنا کے دیتے ہوں تو وہ شوک سے پی لیتی ہے تو اگر آپ کے بچے بھی زہرہ کی طرح ہیں تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ ہیلڈی ڈرائی فروٹ ملک شیک تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے شوک سے پی لیں گے تو یہاں میں نے جو ہے اس میں تھوڑی ہنی بھی ایڈ کی ہے کیونکہ ہنی جو ہے زہرہ کو بہت پسند ہے اور یہ کریش کی ہوئے آلمنٹس ہیں یہ بھی میں نے تھوڑے اوپر سے ڈال دیئے ہیں اگر آج کی ہماری ہیلڈی ڈرائی فروٹ ملشیک کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہٹ دا لائک بٹن اینڈ سبسکرائب مائی چینل تو ملتے ہیں اکلے ویلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکیگا